ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ کریں گے وہ کریں گے بعد میں اگر ساؤتھ انڈیا کو چھوڑ دیا جائے تو نورتھ انڈیا کی پولیٹکس میں جتنے بھی فلمی لوگ آئے سب آلماسٹ فلاپ ہوکے رہ گئے ہیں امیتاب بچن دیکھیں پولیٹکس سے واپس چلے گئے ساترگن سے نا ایم پی بن کے بچارے رہ گئے ہیں ابھی تک تو اس طرح سے دیکھا گیا کہ وہیں تک سیمیت میں ایک سیمہ میں ایم پی بن گئے اس سے ادھا کیوں نہیں بڑھ پائے جبکہ ساؤتھ میں آپ دیکھیں چیف منسٹر بنے کیندر میں منسٹر بنے جہلالتہ جیسے ماس بیس لیڈر نکل آئے وہاں سے اسی بامبے میں بھی اگر ہماری فلم انڈسٹری سپوس پنجاب میں ہوتی پوری انڈسٹری پنجاب بیس ہوتی تو ضرور مجھے لگتا ہے وہاں بھی چیف منسٹر فلم انڈسٹری سے ہوتا ہے نہیں فلمی لوگ سکسسفل کیوں نہیں ہوتے ہیں پولٹیکس میں نہیں ابھی کیوں نہیں ہے ابھی شہترگن سے نا نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے پارٹی کے لیے اس نے بہت کام کیا ہے ہر جگہ گیا ہے کام تو آپ کا بھی خوب لیا جائے گا آگے سے نہیں ضرور ہم تو کام کرنی ہی آئے ہیں لیکن کبھی سرکار بنی نہیں بی جے پی کی کی تو پھر شہترگن کی پوست کیسے ہوتی اب پوست اگر اس نے پارٹی میں تو پوست ہو سکتی دیں پارٹی میں تو پوست ہے اس کی پوست میں تو پوست ہے پوست میں تو گوز نا اس پرسنو پر اوپس بیرر تو نہیں ہے اوپس بیرر میں بھی اس وہ چاہتا نہیں اوپس بیرر بنی راجش خاندہ ہے وہ بھی بینا منتری بنے رہے گا راجش خاندہ خیر you know i don't know how serious everybody is about politics and doing good work because after all party کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کتنے serious ہیں او جب آئے تو ایسی باتیں کرتے تھے کہ نئی دلی کو سنگاپر بنا دیں گا نئی دلی وہیں کی وہیں ہے راجش خاندہ صاحب بھی وہیں کی وہیں ہیں ایسی کہیں بنوت خاندہ صاحب وہیں کی وہیں رہے اور گرداس پر بھی وہیں کا وہیں رہے نہیں یہ تو بھی میں تو اترا ہوں کام کرنے کے لیے اب جو مجھے پارٹی کہے گی کرنے کے لیے میں اپنی کانسینسی کے لیے تو کام ضرور کروں گا اسی باقی جو آپ کہتے ہیں منسٹر بننا ہے وغیرہ وغیرہ that is up to the party خالی منسٹر بننا ہے جو سٹیچر پولٹیکس میں جانا چاہیے پکڑ ہونے چاہیے یہ ماس بیس لیڈرشپ وہ کیونکہ فلم کے ساتھ کیوں لائے جاتے ہیں کیونکہ گلیمر جڑا ہے اور فین فالوئنگ کی بھئی ان کو دیکھ کے بھیڑ آئے گی کمپین میں فائدہ ہو گیا ہے اس لئے پولٹیکل پارٹیز لاتی ہیں تو آگر جو ساؤتھ ہنڈیا میں جو پولٹیشنس آئے انہوں نے اسی اسی اپنے گلیمر کو یا اسی اپنے کریش کو انہوں نے ماس بیس پولٹیکس میں کنورٹ کر دیا وہ چاہے ایم جی رام چندران ہو وہ چاہے جہے لالتا ہو وہ چاہے انٹی را مارا ہو لیکن ہندی فلموں کے کسی بھی آدمی نے نکل کے نہیں کر پایا جو سی ایک تو میں بتاؤں اس کی بھی ریزن ہے کہ ایک تو فلم انڈسٹری کو بھی بیک ورڈ رکھا گیا ہے آج تک we have not got any support from the government آج تک فلم انڈسٹری انڈسٹری کا سٹیٹس بھی نہیں ملا ہے ہمارے یہاں کوئی فائنانشل انسٹیوشن نہیں ہے جو کی فلم انڈسٹری کو فائنانس کرے تو یہ انڈسٹری کو دبایا گیا ہے and i think ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو اُبھارے ہیں اس انڈسٹری کو ہم لوگ بہت انفلنس کرتے ہیں لوگوں کو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ فلمی لوگوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتی ہیں ان کو لگتا ہے یہ شو پیس ہے الیکشن کے وقت اس کو گھما دو بھیڑ ہو جائے گی ووٹ لے آئے گا کمپین کرے گا اس سے زیادہ کیا ہے اس کے ناچنے گانے والے لوگ ہیں اس سے زیادہ ان کو کیا دیا جائے نہیں خیر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں but i don't think ایسے ایسے سوچتے ہیں پولٹیکل پارٹیز ایسے پارٹی کو ایسے لگے کہ یہ پارٹی کیلئے کام کر رہے ہیں یہ سیریس ہیں پولٹیکس کے بارے میں ایک نیشنل یونٹی کے بارے میں نیشنلزم کے بارے میں اپنے دیش کے لیے تو نیشنلی پارٹی آگے کرے گی ان کو اگر ان کو ایسے لگا کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے یہ کام کرے نہیں سکتے کئی بار فلمی لوگ جو پولٹیکس میں آتے ہیں وہ دو ناؤں میں پاؤں رکھتے ہیں جیسے فلموں بھی کام کرتے رہتے ہیں اور پولٹیکس بھی کرتے رہتے ہیں کھانا پینا ہے آپ کو اپنے سٹاف ہے آفیس ہے سالریز دینی ہے تو پیسہ تو کمانا ہے کہیں 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 اب بی جے پی میں دو فلم سٹارز ہو گئے ہیں ایک شاترگنسن اور ایک آپ تو کہیں دونوں میں کلیش تو نہیں ہوگا کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہوگا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں راجیب کہ سٹارز تو ابھی ہم دو ہی ہیں پوری انڈسٹری آنے والی سارے لوگ ابھی میرے الیکشن میں بھی مجھے سپورٹ کرنے آئے تھے جیت اندر آئے تھا رندھیر کپورا آئے تھا رنجیت آئے تھا مکیش خاندہ نے جوئن کیے پارٹی دارہ سنگھ جی نے جوئن کیے پارٹی سبحاج گائی آیا تھا تو ان سب کو بی جے بی ملا رہے ہیں نہیں لانا مطلب کیا ہے سپورٹ ہے وہ سامنے آتے ہیں از بی جے بی کے ممبر بنتے ہیں کیا نہیں مجھے پتا نہیں ہے لیکن سپورٹ تو آیا وہیں پوری انڈرسٹری کا بھی اتنے ہی نام لیا ہے میں نے ایسے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں نہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے سپورٹر ہو سکتے ہیں جو پولٹکس بی جے پی کی آپ اور شتر دو لوگ کر رہے ہیں شتر تھوڑا سینئر آئے ہیں آپ تھوڑا جونئر آپ بعد میں آئے تو کلیش آف انٹریسٹ تو ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس میں کلیش آنے میں کی کوئی بات نہیں میں تو نیا انٹرنت ہوں میرا ایکسپیرنس کچھ فیلز میں میں بھی اس سے زیادہ ہے اس کا ایکسپیرنس کچھ فیلز میں مجھ سے زیادہ ہے لیکن جو پارٹی سمجھے گی وہی ہوگا اچھے جو فلم کے لوگ ہیں وہ گلیمر کی دنیا سے آتے ہیں اور جو اصلی سمجھ سے آئے اندوستان کی ہیں کس طرح سے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں کیسے ان کی جو ہے زمینی جو حقیقت ہے جس کو بولتے ہیں اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس طرح کا پرسیپسن ہے لوگوں کی جہن میں آپ اس پرسیپسن کو کیسے توڑ پائیں گے کام کر کے دکھلا کے اگر سب کچھ ٹھیک گیا جس طرح سے میں سوچ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم گرداسپور کو ایک موڈل کانسٹیونسی بنا کے دکھائیں گھر کسی کا کوئی نہ کوئی ہے ایک آئیڈیل پرسن ہوتا ہے آپ کے ساتھ سے آپ کو سب سے زیادہ شدہ کس نیتہ سے ہے جس کے آدرشوں پر آپ چلنا چاہیں گے جس پر آپ ایک آدرش وادی دیں ہڈوانی جی نہیں ہڈوانی جی بھی ایک کہان آپ نے تو نمبر ون پر باج پہ جی اچھا پولٹیکس میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ مینیفیسٹو تو اس طرح کا بناتی ہیں کہ یہ بالکل پارٹی ویڈ ڈیفرنس ہے اس میں ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہمارا ایکانوی کا کنسپٹ یہ ہوگا فورن پول سی ایسی ہوگی ہم ان ان پرابلمز کو ایسے ڈیل کریں گے کیونکہ بعد میں دیکھا ہے کہ وہ جب سرکار بنا لیتے ہیں تم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں ہم اس لیے بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ سامنے مدہن دیتے ہیں جیسے دھارہ تین سو ستر کا مسئلہ ہے یونی فارم سیبل کورٹ کا مسئلہ ہے یہ ساری باتیں آج آپ بی جے پی کے ذمہ دار ایم پی ہوئے ہیں ان سب پر کیا روک پارٹی کا ہوگا اور آپ کا کیا روک ہوگا آج کسی بھی کنٹری کو لے رہی جیے جو دیویلپ کنٹری مانا جاتی ہے جو پاورفل کنٹری آج مانی جاتی ہے تو وہاں سیبل کورٹ ہے مطلب ان کے لاؤز ڈیفر نہیں کرتے ہیں ریلیجن کے اوپر یہاں بھی آپ کے ساتھ سیونی فارم سیبل کورٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے میں بھی امیجیٹلی نہیں لا سکتے ہیں لیکن ہونا ضرور چاہیے اور ایودیا کے مسئلے پہ وہ بھی پیچھے ہو گیا بھی اسے یہ دھرم کے نام پہ لوگوں کو اس طرح سے لڑنا چاہیے چاہیے ہوئے ادھیا ہو چاہیے کاسی ہو چاہیے مترا ہو پر آپ بھی یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ دھرم کے نام پہ یہ ہو رہا ہے نہیں یہ ایشو ریز کیے جانے چاہیے آپ کے ساتھ سے کیونکہ فلم انڈسٹری تو سیکلورزم کا بڑا بھاری تانہ بانہ ہے ایک ہی پلیٹ میں ہندو مسلمان دونوں کھاتے ہیں جب شوٹنگ پہ ہوتے ہیں اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آئی ڈونٹ تنگ یہ کوئی ایشوز ہیں جو نیشن کو ایفیکٹ کریں گے سی آج ہم جب بات کرتے ہیں جب اتھرہ کاسی تو نیشن کو ایفیکٹ ہی کریں گے نہیں نہیں مطلب کہ نیشن کی ترقی ایک تو میڈیا اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیتی ہے یہ نوہ خامقہ گئی لی آپ کے ساتھ سے پارٹی کو سیکلور ریجنڈا کو آگے رکھنا چاہیے کمیونل ایجنڈا کو تھوڑا پیچھ رکھنا چاہیے یا بولنے نہیں چاہتے اس فار از آئیم کنسرنڈ جو میں سمجھا ہوں اس کے بارے میں میں بول سکتا ہوں جو میں ابھی تک سمجھا نہیں ہوں میں اس کے بارے میں نہیں بول سکتا میں آنسر انہی چیزوں کا دے سکتا ہوں جو میں سمجھ چکا ہوں فلم انڈسٹری کے بارے میں تھوڑی سا ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دیعوان کا رول کیا تھا فلم انڈسٹری میں تو ہم آئے ہیں سامنے کیسے نبائیں گے وہ یہاں تو ایک سے گھاگ ہیں ہم نے بھی کچھ اپنی جگہ بنای ہوئی ہے کام کرنے کے لیے ہمارے بہت سے دوست ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد سے ان کی ساہتہ سے ضرور یہ چیزیں سولف کریں گے فلم انڈسٹری میں آپ کی ایک جنٹل مین کی امیج ہے پولٹیکس کی جس دنیا میں آئے ہیں وہاں آپ کے بغل میں ایک سے خوراٹ لوگ بیٹھے ہوں گے کئی جو ہیں جنہوں نے مافیا گھینگ چلائے ہوئے ہیں کئی بھلے لوگ بھی ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہے پولٹیکس کے ہنر کیا کیا ہوتے ہیں تو ان سب کے بیچ میں آپ اپنے کو کیسے ڈھال پائیں گے میں اس چیز سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ کرمینلز نہیں آنے چاہیے پولٹیکس میں دیفنیٹلی اور جہاں تک سوال ہے میرا ان چیزوں کو ٹیکل کرنا مجھے لگتا ہے میں جنٹلمن ہوں ضرور لیکن ان کے ساتھ جنٹل ہوں جو ٹھیک لوگ ہیں لیکن جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ میں جنٹلمن نہیں ہوں خاند صاحب آپ فلم میں بھی رہے آپ دھرم کی دنیا میں بھی رہے آج آپ راجنیت کے دنیا میں کون سب سے بہتر لگا آپ کو اسی کیا ہے فلم انڈسٹری میں تو میں تھا کیونکہ مجھے ایک پروفیشن چوننا تھا تو اس کو میں نے پوری طرح سے دیکھ لیا آدھیاتمی جیون میں بھی میں گیا تو کچھ سمجھنے کے لیے کچھ جاننے کے لیے کچھ پانے کے لیے جی وہ بھی ہو گئے ہیں بہت گرو کرپہ ہیں مجھ پر پولٹکس اب ایک نئے نئی فیلڈ ہے تو ابھی تک میں یہ کہوں کہ مجھے مزا نہیں آرہا بہت مزا آرہا ہے اور اس لیے نہیں کیونکہ میں جیت کے آیا ہوں لیکن اس لیے کیونکہ میں نے ایک کانٹیکٹ کیا بھی ماسس کے ساتھ جو میں کرنا چاہتا ہوں مگر یہ کہنا کہ مجھے کونسی بہتر ہے ان تینوں چیزوں میں میں نے جو بھی کیا ہے پورے تنمندھن سے کیا ہے لگن سے کیا ہے اور ہر چیز سے مجھے آنند ملا ہے بھاکوان رجنیس کے پاس آپ کیوں گئے اور آپ نے پورا ایک طرح سے اس سیٹ کو اپنا لیا تھا اس کی کیا بجھ رہی آپ کو بہت فلم انڈسٹری میں یہ تو ایسا کہنا ہے کہ بدھ کے پاس لوگ کیوں گئے ہیں یہ نو گئے کیونکہ ہمیں بھر لے ہی جاتے ہیں سب نہیں جا سکتے بدھ کے پاس ہاں تو یہ تو کہت فلم انڈسٹری ساکیلا دیو ونوت خرنا تھا جو گیا یہ تو کہاوت ہے کہ جب آپ تیار ہیں تو گروہ بلا لیتا آپ کو تو بلاوا آنا چاہی ہے لوگ رجنیس کے پاس جاتے ہیں اور بھی گروہ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں بلاوا کہیں سے آتا ہے تو جاتے ہیں پھر چھوڑ کے کیوں آگے چھوڑا نہیں ہے میں اب بھی ہوں میں نے اب تک اپنا میری گروہ جی میرے ساتھ رکھتے ہیں چھوڑا کبھی لاکٹ ابھی بھی ہے دیکھیں لیکن میں نے دیکھا کہ سپین ریزارٹ میں جب بھگوان اجنیس تھے تو ان دنوں آپ بالکل ان کے ساتھ جب وہ امریکہ سلوٹے ان کے ساتھ تھے اس کے بعد بھی رہے پھر بعد میں آپ دھیرے سے ممبئی واپس چلے گئے ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں سے پاس ہو کے چلے جاتے ہیں تو بار بار تھوڑی جاتے ہیں یہ نایورسٹی میں اب آپ اپنا اپنا کام کیجئے اور رجنیس کبھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آشرم میں ہی رہے لیکن ان کے وستر بغیرے تو چھوڑ دیتا وہ تو سب چھوڑتے ہیں کوئی نہیں پہنتا وہ جب آپ دھیان کرتے ہیں آپ آشرم میں رہتے ہیں تب آپ کو وستر پہننے پڑتے ہیں انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج بھی ان کے آپ پوری طرح بھاگتے ہیں بلکل ان کی سب سے اچھی بات آپ کو کون لگی رجنیس کی ان کی ایسے کوئی ایک بات آپ کہنے سکتے کہ یہ سب سے اچھی ہے کیونکہ وہ اتنے واسٹ ہیں کہ انہوں اس کو کسی ایک سینٹنس میں لانا بہت مشکل ہے